درشکوان اس ویڈیو میں سیویل دائتو کے نردارن کے بارے میں بتایا گیا ہے انگلینڈ کا ایک روچک معاملہ ہے جس میں آپ سیویل دائتو کے نردارن کے بارے میں سمجھیں گے پھرڈن بنام ہارکورٹ ریبنگٹن 1932 کے معاملے میں پرتیوادی اپنے پالتو کتے کو کار کے دروازے بند کر کے کار کے اندر سڑک پر ہی چھوڑ کر کئی کام سے چلا گیا تھا اسی بیچ ایک انی ویکتی سڑک پر جا رہا تھا جسے دیکھ کر کار میں بیٹھا کتہ بھونکا اور اس کی اور تیجی سے لپکا کتے کے لپکنی کی وجہ سے کار کے دروازے میں لگے کانچ ٹوٹ گئے اور ٹوٹے ہوئے کانچ کا ایک ٹکڑا راستے سے جا رہے اس ویکتی کی آنکھ میں جا لگا جس سے وہ ویکتی اسپتال میں بھڑتی ہوا اور وہاں اسے ڈاکٹر کی صلاح انسار اپنی آنکھ نکلوانی پڑی اس ویکتی نے گاڑی اور کتے کے مالک کے اوپر نقصانی کا دعویٰ کیا تو کورٹ نے اس معاملے میں جو فیصلہ دیا وہ چونکانے والا تھا اور کانون کے کچھ صدیانتوں کی ویاکیا بھی کرتا ہے جو کی بہت ہی روچک اور سمجھنے لائک ہیں اس معاملے میں کورٹ نے اپکرتی پوندائیت کو نرداریت کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو گاڑی میں کتے کو چھوڑنا کوئی خطرناک کام تھا اور نہ ہی درگٹنا کی کوئی سنبھاونا یا آشنکہ ہی کی جا سکتی تھی ایسے میں اس معاملے میں نیرنے دیتے ہوئے نیائیدیس مہدر لارڈ ڈونیڈن نے کہا کہ لوگوں کو یکتی یکت سنبھاویتاؤں سے ساوڑھانی برتنی چاہیے کنطو وہ کالپنک سنبھاوناوں کے خلاف سرکشہ کا پرابند کرنے کے لیے بادی نہیں ہیں یدی اس فیصلے کے آدھاروں پر وچار کیا جائے تو کورٹ کا ماننا تھا کہ گاڑی کے اور کتے کے مالک کو یہ اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس بارے میں سوچ سکتا تھا کہ کتہ بھونکے گا اور لبکے گا اور کتے کے لبکنے سے گاڑی کے کانچ ٹوٹ جائیں گے اور گاڑی کے کانچ کے ٹوٹنے کے بعد کانچ کا ایک ٹکڑا پرارتھی وادی کی آنکھ کو جا لگے گا اور نقصان ہو جائے گا کانون کے صددان ترکست کرتے سمیں کیول کاری نہیں دیکھا جاتا بلکہ کاری کے پیچھے کا آشے اور یکتی یکتی ساودانی بڑھتی یا نہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے